موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز میں ہوں شیف تنویر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا حادمی فورز آج میں آپ کے لیے ایک اور سپیچر ریسیپی لے کے آ رہا ہوں وہ ہے سپیچر گریل فش جو ہم آج بنانے جا رہے ہیں اور ساتھ میرے بڑے پیارے پیارے دوست ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل ریسپی دیں گے بہت مزا آئے گا میرے ساتھ رہے گا تو چلیے ہم فوراں تیار کرتے ہیں موسیقی 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 یہ ڈائی کلو رہ گیا ہے اس طرح سے ہم میں نے پیچ بنو آئے ہیں یہ دیکھیں میں نے کھال نہیں اس کے لئے تو آئی لیکن زبدس یہ اب اس کی ریسپی بنے گی انشاءاللہ تو اب اس کے لئے ہم مسالہ تیار کر رہے ہیں میں نے اس کو اچھی طرح سے دو لیا ہے اس کو آپ نے دونا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کو نمک اور سرکے سے دونا ہے اس کو ہم نمک اور سرکے سے دویں گے تو اس کا جو نہ اپنا پانی وہ نکل جاتا ہے جو بلڈ بغیرہ ہوتا ہے بلکل صاف ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اور جو نہ اس کا ٹیسٹ بڑا زبدس بنے گا انشاءاللہ تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں یہ میں نے ایملی بگوئی ہوئی تھی صبح سے تو اس میں میں نے ایملی کو پچاس گرام ایملی جو نہ بگوئی ہوئی تھی تو اس کو میں نے اس طرح اتنا ڈارک بنایا یہ دیکھیں ہاتھ میں نے سابن سے اس لئے دویاں کہ میں نے ہاتھ کا اصمال کرنا ہے اس میں اب میں مسالہ تیار کرنے لگا ہوں آپ نے گھوڑ سے میری ایسی پی دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا گریل فش بنانے کا تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہم جو نہ مسالہ ڈالتے ہیں جی تو اس میں سابن سے پہلے ہم ہری مرچ کا پیسٹ ڈالیں گے میں نے پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں میں ڈیٹ وان اینڈ ہاف جو انا ٹیبل سپون اس میں ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اس میں میں نے وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم جو انا اتنا ایک چمہ جو انا ایک ٹیبل سپون اس میں لسن پیسٹ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں یہ ڈالوں گا اس طرح ہم اس میں ساری چیزیں ایسا ایسا ڈالتے جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں اجوائن ڈالیں گے وان ٹی سپون جو انا ہم اس میں اجوائن ڈالیں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں جو انا زیرہ پاورڈر ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ایک ٹیبل سپون اس میں میں نے زیرہ ڈال ہے اور میں نے زیادہ بھاریک نہیں کیا ہوا نا کہہ لے کہ تھوڑا سا ہالکا سا درد پر دردہ کیا ہوا ہے تو اس طرح کا ہم ڈالیں گے اسی طرح میں نے ہشک دنیاں جو ہے وہ بھی اس میں ایسی کیا ہوا ہے جو ہشک دنیاں وہ بھی ہم اس میں ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ہم گرم سالر ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ہم لال کٹیوی ملت ڈالیں گے ٹھیک ہے چلی فلیکس اس میں ہم جو ہے نہ اس کو ملت کریں گے ون ٹی سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں لال مرد جو ہے نا وہ ہم اس میں ون ٹی سپون ڈالیں گے یہ اس میں مکس کر لیں گے اسی طرح سے ہم نمک جو ہے نا وہ اس میں ڈالیں گے وہ بھی ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم تین عدد لیمون ڈالیں گے ٹھیک ہے لیمن کا راست اس میں ہم ڈالیں گے زبردست ٹیسٹ بنے گا اسے اور اس میں ہم چاہے تو آئل بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن آئل ہم بعد میں اوپر لگائیں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دوستہ میرے مدینہ پاکس آیا ہوا ہے ان کی حائصتی تو اس لئے میں یہ ریسپی بس جلدی میں بنا رہا ہوں انشاءاللہ مزا آئے گا تو اس میں میں لیمون رس مکس کرتا ہوں پہلے میں اس کے بیج نکالوں جی ویورز میں اس میں لیمون نچوڑ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو سارے بتاتوں نے چھوڑ کر جی ویورز اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زبردست پیسٹ بن جائے گا پھر ہم اس پیسٹ کو فش کے اوپر لگائیں گے بڑے ہلکے ہلکے سے وہ میں آپ کو بتاتوں کس طرح سے لگائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا زبردست پیسٹ بن گیا یہ دیکھیں تو انشاءاللہ اس میں اگر آئل ڈالیں گے تو پھر یہ جو انا فش کے اوپر جو انا اتنی در ٹھہرے گا نہیں اس لیے میں نے اس میں آئل نہیں ڈالا لیکن ڈالنا چاہیے تو ڈال سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے نمک بھی جس میں کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ساری میں اس کی ریسپی میں ڈسکریپشن میں آپ نے انشاءاللہ دے دوں گا آپ کو پوری مکمل میری ریسپی ملے گی انشاءاللہ آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو مزا آئے گا انشاءاللہ کال بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ اس کو میں مہرینیشن کر کے نا تو تقریباً اس کو رکھوں گا دس سے بارہ گھنٹے کے لیے کام از کام زیادہ زیادہ اس کو ہم چوبیس گھنٹے رکھیں تو زبردس مسالہ اس کا اندر تک چلا جاتا ہے لیکن مجھے ذرا جلدی چاہیے تھے اس لیے میں اس کو دس سے بارہ گھنٹے رکھوں گا اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ میں آپ کو گریل پہ جو نا اس کو کوئلوں پہ بنا کر بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ میں نے آپ فش لیا ہے اس کو ہم ہلکہ ہلکے سے کٹس لگائیں گے تاکہ اس کے دونوں طرف سے جو نا اچھی طرح سے مسالہ جو نا وہ چلا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے زیادہ نیچے تک نہیں ہم اس کو لے کے جائیں گے یہ دیکھیں بھی برز اس طرح ہم اس کو کٹس لگائیں گے اتنے لگائیں گے کہ آر پار نہ ہو آر پار ہو جائے گی تو پھر وہ فش ساری بکھر جائے گی کیونکہ بونلس ہے اگر کانٹے ہو تو پھر ہم اس کے کانٹے کے حساب سے لگاتے ہیں کہ کانٹے تک چھوڑی چلی جائے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم اس لکتا کے دونوں طرف سے جو نا اچھی طرح سے جو نا مسالہ وہ چلا جائے گا اسی طرح میں ساری فش کو نا کٹس لگا کے میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں جب یہ بار تو میں نے کٹس لگا لیے یہ دیکھیں الحمدللہ اسی طرح اب آپ بھی کٹس لگائے گا تو میں اب یہ دیکھیں مسالہ جو میں نے بنایا ہوا ہے یہ میں اب اس کے اوپر لگاؤں گا میں نے ہاتھ دو لیاں آپ گلاف چلانے تو گلاف چلا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں اس کو لگاؤں گا تاکہ اندر تک یہ سارا مسالہ لگے اس طرح سے دونوں طرف سے انشاءاللہ لگاؤں گا میں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے اوپر اس کو لیپ کریں گے اس کا زبدست ٹیسٹ نہیں کلے گا اس طرح مسالہ بھی زبدست لگے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں گے اسی طرح میں ساری فیش کو میں مسالہ میں لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ اس طرح سے میں نے اس کے اوپر مسالہ سارے لگا دی ہے تو اب میں اس کو جو انا فریج میں رکھوں گا تو اس کو صبح تک کہہ لیں کہ تقریباً بارہ گھنٹے میں نے آپ کو بولا ہے مجھے کل ضرورت ہے اس کی ادروائز اس کو چوبیس گھنٹے رکھیں گے تو اس کو تو زبدست ٹیسٹ بن جائے گا پھر بھی انشاءاللہ بارہ گھنٹے کے بعد بھی بڑا مزہ ہے گا انشاءاللہ یہ تو میرے دوستی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ جب وہ ٹیسٹ کریں گے تو ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ بارہ گھنٹے کے بعد جی اسلام علیکم ویورز آج ہم شروع کر رہے ہیں یہ دیکھیں فش میں لے آیا ہوں اس کو اب میں اوپن کرنے لگا ہوں انشاءاللہ جیسے ہم شروع کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ جی ویورز یہ دیکھیں میں نے گریل میں لگا کے فش جو انا رکھ دیا ہے انشاءاللہ پکیے گی انشاءاللہ شروع ہو گیا کام جیسے جیسے تیار ہوگی میں آپ کو بتاتا چلوں گا انشاءاللہ میرے دوست بھی اتن موجود ہیں یہ ساتھ میں کباب بھی لگ رہے ہیں لیکن کباب کی ریسپی میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ تو میرے ساتھ رہی ہے گا میں آپ کو مکمل ریسپی دوں گا انشاءاللہ جی ویورز یہ دیکھیں میں نے سائٹ چینج کی ہے الحمدللہ اندر تک مسالہ لگا ہوا ہے دیکھیں جو کٹس میں نے لگایا ہے وہ اس نفاسے سے میں نے لگایا ہے اندر تک مسالہ ان کے گیا ہوا ہے اور بڑا زبردست ٹیسٹ بنے گا انشاءاللہ تو میں ابھی مکمل تیار کر کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جی ویورز یہ دیکھیں اس پہ میں آئے لگا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست خوشبو آ رہی ہے ابھی تو اس نے تیار ہونا ہے اس کو تکیباً داس منٹ لگیں گے اور انشاءاللہ زبردست دیکھیں ہشبو آ رہی ہے الحمدللہ یہ کھاتے کھاتے نہیں کھاتے نہیں کھاتے نہیں کھائیں بھئی کھائیں ہاں جی کیسا لگا ٹیسٹ بابا ہاتھ میں پھوٹ کا بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا ببا خادمی فورٹی زندہ بار آج ہم گل فش ہے گل فش ہے ٹائے کھر لگے بابا خادمی فوٹ کی تو بہت اچھا گل بہت اچھا پہ گل بہت اچھا ہوئی ہے اور مسالہ اچھا مازی بہت اچھا پہ جو ہے بابا خادمی فوٹ کو فالو کرتی لگے آپ کو مزے مزے کی ریسپیز جو ہیں آپ ملتے رہیں گے آپ پہ دباہ خاطر فورت جندہ بات یہ ہے جی میرے جو مدینہ والے میں آپ کو کہہ رہا تھا دوست یہ مدینہ پاک میں رہائش پذیر ہے یہ چھوٹی پہ آئے ہوئے ہیں تو بہت میرے ان سے محبت ہے یہ بہت میرے پیارے ہیں الحمدللہ اللہ باقی ان کو سلامت رکھے ماشاءاللہ جیسے پیارے ہیں اور بڑے مزے کا چینل ہے بڑا کچھ لوگوں کو سیکھنے کو بھی ملتا ہے اللہ تعالی اسمی جو ہے وہ مدینہ کے برکتیں عطا فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب یہ بہت اچھا تیسر اس کا تو بہت مزا ہے فش کا گریل فش کا یہ جو ہمارے دوست ہیں بہت پیار رہے تنمیر حسین انہوں نے تیار کی ہے بہت پیار سے بہت محبت سے تو مسالے بھی بہت اچھے لگائے ہوئے اس کے آپ ضرور یوٹیوب پہ ہمارے بھائی کو لائک کیا کریں فالو کیا کریں آپ ان کی ریسپی کو اچھی طرح دیکھا کریں اور ان کی یوٹیوب کی ریسپی کو فالو کریں سبسکرائب کریں جنہوں نے نہیں کیا ہوا بہت اچھا تیسر ہے بابا جی حادمی فوڈ زندہ بات اور یہ میرے دوست ہیں جی حافظ محمد وسیم صاحب بہت پیارے دوست ہیں میرے بچپن کے الحمدللہ یہ سیالکوڑ کئی رہنے والے ہیں بڑی میرا ان سے محبت ہے پیار ہے ان کے لئے حصوصی دعائیں کیا کریں یہ تھوڑی سے ان کی طبیعت نہیں سٹھ اللہ باگ ان کو کامل صحیح دے مکمل صحیح دے اللہ تعالیٰ زیت والی زندگی تعافیٰ فرمائے آمین